سلام علیکم پیار حضور علیہ السلام میرا سوال یہ ہے کہ بطور مربیان ہم جب باہر تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو غیر مسلمانوں کا ہم نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو ہم کیسے بغیر ان کے جذبات کو ٹیس پنجائے ان کو بتاستے ہیں ہم نے مسلمان اور غیر مسلموں ہرے کو تبلیغ کرنی ہے جی ٹھیک ہے جذبات کو یہ کہاں لکھا ہوئے ہے کہ تبلیغ کرو جذبات کو ٹیس پنجائے معایزہ تلحسنہ کا حکم ہے قرآن شریف کا اچھے الفاظ میں آسان رنگ میں باز کرو نصیت کرو لیکن ہم ان کو کیسے بتائیں کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے تم نے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کا مذہب صحیح غلط ہے ہر چیز کی ایک پوزیٹیف پر پروپوش ہوتی ہے ایک نیگیٹیف تم لوگ پہلے تو یہ دیکھو اس کو تم تبلیغ کر رہے ہو اس کا اپنا ایمان کیا ہے تم بتاستے ہیں ایمان دیت بڑی سچی ہے تم سارے جھوٹے یہ وہ وہ کہے گا ہوں گے سارے جھوٹے میں تو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا مجھے کیا اس سے پہلی بات تو یہ ان کو بتاؤ اللہ ہے کسی کو تمہیں یہ بتانا پڑے گا جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا کہ خدا تعالی ہے پھر اس کو جب خدا پہ یقین آجا پھر بتانا پڑے گا مذہب اللہ تعالی کی طرف سے ہے جب یہ یقین آجا گا پھر بتانا پڑے گا کونسا مذہب سچا ہے اس نمانے میں اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں تمہارا خود اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر نشانی کیا بتاؤ گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی سے خود بھی تعلق پیدا کرنے ہی ضرورت ہے تو مختلف طریقے ہیں تبلیغ کے پہلے معلوم کرنا پڑے گا تمہیں ہر ایک کو ایک ہی لاتھی سے نہیں ہاں کی جا سکتا خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے